بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی السادق الوعد العمین اللذی قالا انا خاتم النبیجین و لانیل یبادین اما بعد ہم قرآن مجید میں سے سورہ بگرہ کی آیات کی تلاوت اور اس کے مفاہین کو سمجھ رہے ہیں پچھلے جمعہ میں ہم نے آیت نمبر 69 تک کا مطالعہ کیا اور آج آیت نمبر 60 کے مزامین اور مفاہین کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں بنی شرائیل کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذِسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَدْرِكْ بِأَثَاقَ الْخَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشَرَتْ عَيْنًا قَدْ أَلِمَ قُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْكِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبیش کریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِشْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد قرآن مجید کی آیت نمبر ساٹھ آج ہماری عزیر مطالعہ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل وادی تی میں تی کے رہدستان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بطور سزا وہاں پر موجود تھے لیکن اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں ایک طرح سے سزا بھی تھی لیکن ان کی بنیادی ضرورتوں کو بھی اللہ کریم اپنے فضل و رحمت سے پورا فرما رہا تھا جب اسرائیل وادیستان کے اندر موجود تھے چھے لاکھ ہی ہوتی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو وہاں پانی کی کمی ہوئی پیاس شدد کے ساتھ لگی اور ہر طرف ریگستان تھا پانی مجسر نہ تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی وَعِزِسْتَسْكَ مُوسیٰ لِقَوْمِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی اور فَقُلْ نَدْرِ بِعَسَا قَلْ حَجَبْ اللہ کا فرماتے ہیں ہم نے فرمایا مارو اپنی سوٹی اس پتھر پر فوراں دعا اللہ کریم نے قبول فرما دی اور کیا ہوگا فَنْفَجَرْكْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْدًا اور اسی وقت ایک پتھر میں سے بارہ چشمیں نکل پڑے یہ اللہ حبول اللہ کا حیثانِ عظیم تھا کہ ایک نبی نے اللہ کے قلیم نے اللہ کے مقرب نے اللہ کے محبوب بندے نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے وہ فوراں قبول فرمائی اور بارہ چشمیں نکل پڑے قَدْ عَلِمَ قُلُّ اُنَا سِمْ مَشْرَبَهُمْ اور ہر گروہ نے اپنا اپنا پانی کا گھاڑ جہاں سے اس نے پینا تھا وہ بارہ قبیلے تھے انہوں نے وہ پہچان لیا آئیت اس حصے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب بڑی اسرائیل نے پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس طلب اور ضرورت کو فیل خور پورا کیا اور اپنے نبی کی عزت کو عظمت کو شان کو اور ان کی ذات کو مزید عزت عطا کی اور لوگوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا پھر کیا ہوا پھر اللہ پاک نے ایک ظاہری سبب سامنے کیا اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ جو سوٹی ہے اسہ ہے اسہِ موسوی وہ مشہور تھا اللہ نے کہا اس اسہ کو آپ پتھر پر مارو اب پتھر پر مارنا سوٹی کا بظاہر ہی اس سے کوئی چیل ممکن نظر نہیں آتی کہ سوٹی جو ہے لکڑی کی سوٹی وہ کسی پتھر پر ماری جائے اور اس میں سے پانی جاری ہو جائے یہ بظاہر اکل اس کو محال سمجھتی ہے اسی لئے ہم اس کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کی اکل کو آجز کر دے جو آپ کی سمجھ اور فین سے بالا کر ہو جو ماں فوکل اسباب ہو ظاہراً کوئی سائنس کوئی طریقہ کوئی اکل کوئی ذریعہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ پتھر پر سوٹی لگے اور اس میں سے ایک نہیں بارہ چشمیں نکلیں لیکن اللہ کی قدرت اور شان ہے اللہ نے یہ کر دکھایا اور یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پتھر کی بارے میں دو کوئی ہیں ایک پتھر وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا موسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے وہ پتھر ان کے ساتھ جاتا تو حکم ہوا اس پتھر پر آپ سوٹی ماریں گے اور اس میں سے بارہ چشمیں نکل آئیں گے لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں یہاں وہ پتھر خاص نہیں تھا برکہ اللہ نے فرمایا موسیٰ سوٹی مارنا تیرا کام ہے آپ کسی پتھر پر سوٹی مارو وہاں سے چشمیں نکالنا تو رب کا کام ہے اس طرح اللہ حرم العزت کے اس محبوب نبی نے وہ اپنی اسہ کو سوٹی کو پتھر پر مارا تو بارہ چشمیں نکلے اب یہ جو اسہ موسوی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ جو اسہ تھا سوٹی تھی اس کی ایک بڑی خاص تاریخ ہے ہم مختصرا قرآن کی روشنی میں اسے دیکھیں گے اللہ رب العزت کی بارکہ میں موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوتے تھے تو اللہ کریم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا ماتھنکا بی یمینکا یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا مولا تو تو جاننے والا ہے خبیر ہے بصیر ہے لطیف ہے ہر شہد قریب تیرے پاس ہے ان سے کیوں پوچھتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محبوب جب اپنے محبوب سے ملتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو اپنا مقرر بنا لیتا ہے تو پھر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے پھر حال احوال دیا جاتا ہے پھر محبتوں کا اظہار ہوتا ہے پھر پیار سے باتیں دی جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فورا نز کی مولا حازہ اسایہ یہ تو میری سوٹی ہے اور اتوکہ علیہ میں اس پر سہارہ لیتا ہوں وَعَخْشُ بِحَا عَلَىٰ غَنَمِ اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس لیے ہم پتے بھی اچھاڑ لیتا ہوں وَلِيَ فِيْهَا مَعَارِ اُخْرَا میرے اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف ایک تھا کہ موسیٰ ترے ہاتھ میں کیا ہے یہاں بات ختم تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے موقع جانا کہ آج میرے مالک نے میرے رب نے میرے مابوب نے میرے ساتھ گردگو کی ہے کلام کیا ہے مجھ سے پوچھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی باتیں کرنا شروع کر دی تو یہ ایک اس اسہ کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ معلومات دے دی جائیں تو جو ہاں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا الارض کی مولا کریم میرے اس کے اور بھی کئی کام ہے وَلِيَا فِيْهَا مَعَارِبُوا اُخْرَا میں سے اور بہت ساری حاجتیں بھی پوری کرتا ہوں تو مفسرین نے لکھا کہ اس سوٹی کی جو شکل و حیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ دس ہاتھ لمبا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اگر ایک ہاتھ کو ہم تین فٹ شمار کریں تقریبا یا ڈائی فٹ تو آپ دس ہاتھ شمار کر لیں یہ تقریبا پچیس تیس فٹ لمبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا اس کے اوپر دو اس طرح کے یہ کان سے نکلے ہوئے تھے وہ دو اور لیدہ اس کے سیرے تھے تو اس کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو اس سے سہارا لیتے تھے ہاتھ میں لیتے تھے اس کے سہارے چلتے تھے اور دن میں وہ درخت بن کر آپ کو سایا کرتا تھا اور تیسرا کام یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حاجت ہوتی تو اس کو وہ زمین کے اندر گاڑھتے وہ فوراں پھل دار درخت بن جاتا آپ اسے پھل بھی کھاتے تھے اور اس کے علامہ آپ اس کو دشمنوں پر بھی استعمال کرتے تھے درندوں کے لیے دشمنوں کے لیے اور اس طرح موسی چیزوں کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ رات کو جب موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر چلتے تو اس کے اوپر جو دو ٹینین نکلی ہوئی تھی جو سرے وہ روشن ہو جاتے تھے اور اس سے وہ روشنی کا کام بھی کرتا تھا تو اس بات کو موسیٰ علیہ السلام نے عزقی مولا میں تو اس سے بہت ساری حاجتیں پوری کرتا ہوں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فیرون کے پاس بیجنے کے لیے تیار کیا تو اللہ نے ایک طرح سے پریکٹس کروائی اور کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں واسا تھا اللہ نے کہا قَالَ الْقِحَا يَا مُوسیٰ موسیٰ اس کو زمین پر ذرا پھینک دو زمین پر ڈال دو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا فَالْقَحَا فَإِذَاهِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ فوراً ایک اچانک سام بن گیا تَسْعَا جو دانے پائیں بھاگنے لگا کبھی در جاتا کبھی در جاتا موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرائے تو اللہ نے فرمایا قَالَ خُزْحَا وَلَا تَخَفْ موسیٰ اسے پکڑ لو دھرو نہیں سَنُعِدُهَا سِیرَتَهَا الْقُولَ ہم اسے دوبارہ واپس اس کے اپنی اسی حالت پر لوٹا دیں گے یعنی ہم اس کو پھر سوٹی بنا دیں گے یہ اس اسائے موسمینی میں مختلف شیکلیں آپ کو بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام جب افیران کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام سنایا اور اس نے دیگر جادوگر بلا رکھے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی مقابلہ اناؤنس کر رکھا تھا دنیا جمع تھی اور جادوگروں نے اپنے جادو سے وہ رسیوں کو اور انہیں سام بنا دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے کہا موسیٰ درنا نہیں ہے آپ نے وہ اسا زمین پر اس طرح ڈالا فَوْخَيْنَ عِلَى مُوسَانَ الْقِيَسَاتْ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بہی کی اے موسیٰ اپنا اسا زمین پر ڈالو فَيْزَاهِعَ تَلْقَفُ مَا يَا فِقُونَ تو جیسے انہوں نے زمین پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی زمین پر پھینکی تو وہ جنہی وہاں پر رسیاں تھی جو انہوں نے مَا يَا فِقُونَ جو انہوں نے اپنے فریبکاری سے جادو سے ان رسیوں کو سام کی شکت دے رکھی تھی ان سب کو وہ ہڑک کر گیا وہ سام بن کر ان کو کھا گیا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس اسا کو جب آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جا رہے تھے اور اپنی بیت المقدس کی طرف ان کی اصلی وطن کی طرف انہیں لے کے جا رہے تھے تو راستے میں جو دریا تھا اس دریا کو عبور کرنا تھا تو دریا کو عبور کرتے وقت بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأُوْحَيْنَا لِلَى مُوسیٰ ہم نے موسیٰ کو بھی کی پھر بتایا آنِ درِق بِعَسَا کَالْبَحْر موسیٰ اس سوٹی سے اس دریا کو مارو دریا کے اوپر اپنی سوٹی مارو فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَدْتَوْدِ الْعَظِيمِ اور حال کیا ہوا کہ پس وہ دریا بارہ حصوں میں کھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک پہاڑ تَوْدِ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑے پہاڑ کی شکل میں ظاہر ہوا اور یہ آپ کا سارے موسیٰ تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسہ اس کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے عطا کیا تھا حجرِ اسود تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسہ تھا اس طرح ایک اود کی لکڑی تھی اور پیلوں کی لکڑی تھی اس کا یہ بنا ہوا تھا یہ چار پانچ چیزیں تھی جو اللہ نے جنت سے عطا کی تھی اور آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے یہ موسیٰ علیہ السلام تک یہ اسہ پہنچا تھا اور جو پانچواں کام ہم نے دیکھا قرآن کے اس مطالعے میں تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ اب آپ نے پانی مانگا ہے اپنی قوم کے لیے تو پانی کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں ادر بی اصاق الحجر اب آپ اس پتھر پر یہ سوٹی بارے دیکھیں وہ سوٹی کیسے سوٹی تھی وہ اصا کیسا اصا تھا کہ دریا کو پھاڑنے کا کام بھی وہی کر رہا تھا پتھر کو پھاڑ کر اس میں سے چشمیں بھی نکالے جا رہے تھے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ اپنے اصاقوں اس کام کے لیے بھی استعمال کرو یہ تقریباً چار یا پانچواں کام میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کے محبوب قلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سوٹی کو استعمال کرتے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اس سوٹی موسیٰ علیہ السلام نے ماری اور زمین اور پتھر پر لگی تو کیا ہوا فن فجرت پھوٹ پڑے منہو اس پتھر میں سے اسنا تا عشرہ عشرہ تا عینہ بارہ چشمیں نکل پڑے اللہ کریم کی یہ شان دیکھیں وہ اس کی کرینی دیکھیں کہ وہ اپنی کرینی اور رہیمی اور اپنی رضاقیت اور اپنی مہربانی بندوں پر کبھی ختم نہیں کرتا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی کہ جن کو نعمتیں مل رہی تھی نبیوں کیسی نعمتیں ملی ان کو ولایتیں ملی ان کو بادشاہتیں ملی ان کی جو ان کی طلب تھی ان کو وہ پوری کی گئی من و سلوہ اتارا گیا بادلوں سے سایا کیا گیا جو انہوں نے مانگا وہ دیا گیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کی باردہ کے ناپر ماندے قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے ہم نے ان آیات سے یہ بات سیکھنی ہے اللہ نے فرمایا فن فجرت فجر کہتے ہیں جب رات کا اندھیرہ ختم ہوتا ہے جب روشنی کی لگی آتی ہے تو وہ فجر یعنی رات کو فجر ختم کر دیتی ہے اندھیرے کو توڑ دیتی ہے تو پتھر سے این فجرہ رواں ہو گیا چشمیں پانی کے اور کتنے چشمیں تھے بارہ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا کہ بارہ چشمیں اللہ نے اپنی رحمت سے نکالے خاص رحمت سے کیونکہ وہ بارہ قبیلے تھے ہنی اسرائیل بارہ قومیں بارہ قبیلے تھے اللہ نے کہا ہر ایک کے لیے لیدہ لیدہ پانے کی کھاٹ ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مالی معاملات اپنی وراست کے معاملات اپنے گھریلوں معاملات اپنے بچوں میں اگر کوئی معاملات کریں تو اس طرح تقسیم ہونی چاہیے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے اگر ایک کو زیادہ ملے تو دوسرا اعتراض کرے گا ایک زیادہ پہلے لے لے دوسرا اس پر اعتراض کرے گا تو اللہ نے اس اعتراض اور اس لڑائی اور چھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ نے بارہ چشمیں نکال لے کہ ہر قوم ہر قبیلہ اپنا اپنا چشمہ لے لے اور وہاں سے پانی پینا شروع کر دے قد عدیمہ کل عنا سے مشربہ ہوں ہر گروہ نے اپنا چشمہ اور گھاڑ پہچان لیا تھا یہ ہماری چگہ پانی پینے کی اللہ نے باہت کلو وشربو کھاؤ پیو مر رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعْخَو فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ لیکن زمین پر فساد نہیں کرنا زمین پر فساد انگیزی نہیں کرنا یہ اللہ قریم نے کہا کھاؤ بھی پیو بھی یعنی اللہ کی نعمتوں سے لطفہ اندوز ہو لیکن نعمتیں لے کر مال لے کر اور یہ ساری چیزیں لے کر اس کو فساد کا ذریعہ نہ بناو جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نعمتیں آتی ہیں تو جہاں پر بھی نعمتیں آئیں گی وہاں پر فساد ہوگا جھگڑا ہوگا تکبر ہوگا لڑائی ہوگی پریشانی ہوگی اللہ نے بني اسرائیل کو نعمتیں دے کر ان کے اوپر شکرانہ لازم کرا دیا کہا نعمتیں کھاؤ لیکن میری بارگاہ میں شکر کرنے والے بلو یہ ہمیں بھی یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں جب اللہ نعمتیں دے تو ہم نے اس کی بارگاہ میں شکرانہ آدھا کرنا ہے اور اسی طرح فساد سے بچنے کا انہیں حکم دیا آج ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بھی تھوڑا سا مال زیادہ آ جاتا ہے وہاں پر فساد کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے وہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر بڑا چھوٹے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ہم مالداروں کے چھڑکلے اور ان کے ہم چیزیں دیکھتے ہیں جس سے زمین میں فساد کی کئی شکلیں پیدا ہوتی ہیں اللہ نے یہ کہا وَلَا تَعْسَوْ فِلْعَرْدِ مُفْسِدِينَ اب دیکھیں اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا کی کرم کیا عطائیں اور بخشینہ نائف کی لیکن وہ پھر بھی فسق میں گناہ میں نافرمانی میں اور اس چیز کے وہ مرتقب ہوتے رہے اللہ نے انہیں آجزی اور سجدہ کا حکم دیا انہوں نے اس کا گلٹ کیا اور نہ صرف گلٹ کیا بلکہ اس کا مزاق اُڑا دیا اس کا استعزاء کیا اللہ نے انہیں کتابِ ہدایت بدورِ دورات کتابِ ہدایت ادا کی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح اللہ نے شیر سے بچنے کا حکم دیا انہوں نے شیر سے نہ صرف وہ بچے نہیں بلکہ اُڑا انہوں نے بچنے اپنے لئے خدا بنا لیا تو یہ سب کیا تھا یہ سب اللہ کی نعمتوں کا انکار تھا اللہ کہتا ہے انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ تو انکار کی حدوں کو کراس کر رہے تھے اور اللہ رب العزت ان پر انعایات کرتا رہا نعمتیں کرتا رہا اور وہ مسلسل اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے نہ شکری کرتے رہے نہ قدری کرتے رہے اللہ کی باردہ کا استعزاء اور مزاق اڑاتے رہے یہاں یہ بات سمجھ رہی ہے یہ بات کا پچھلی دفعہ میں نے کی لیکن وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے اللہ وعدہ و لا شرک ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں اللہ مصبب الاسباب ہے اللہ سباب بناتا ہے جسے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اللہ سبب کا محتاج نہیں سبب ہمارے لئے بنای جاتے ہیں جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے فائضہ ارادہ کون فیہ کون وہ حکم کون فرماتا ہے اور وہ چیز ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہے لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے اپنے کلیم اپنے پیارے اپنے رسول اپنے نبی کی عزت اور شان کو انچا کیا موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پانی مانگا پتھر انہوں نے اپنے اسرائیل نے پانگنی طلب کیا تو اللہ چاہتا تو اپنے عمر کون سے کہیں سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیتا کوئی ظاہری سبب سوٹی مارنے کی ضرورت نہ تھی اللہ مالک کے کل ہے یہ بھی موجزہ تھا موجزے کی کوئی اور شکل بھی سامنے آ سکتی تھی لیکن اللہ نے کہا موسیٰ آپ اپنی سوٹی اس پتھر پر مارو تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ موسیٰ کی شان کیا ہے موسیٰ کی عزمت کیا ہے موسیٰ کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے جب وہ جا رہے تھے اور راستے میں ان کو دریان آیا اب دریا کو دو حصے کرنا راستہ بنانا خوشک جگہ ظاہر کرنا یہ رب کی شان تھی یہ اللہ کا فضل تھا یہ موجزہ تھا یہ اللہ ہی کا اپنا ارام تھا لیکن کہا موسیٰ آج پھر اپنی سوٹی سامنے لا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اگر راستہ بنا ہے تو یہ راستہ موسیٰ کی سوٹی یہ مارنے کے وجہ سے اللہ نے امیتا دیا تو یہاں ایک بات سمجھ رہی ہے کہ اللہ کریم چاہے تو اپنا ہر کام بے سبب کر سکتا ہے ما فوکل اسباب پر بھی وہ مالک ہے ما تاہن الاسباب کا بھی وہی مالک ہے ہر چیز پر قادر مطلق ہے جو چاہے جیسا چاہے کر دے آدم علیہ السلام کو بن باپ بن ماں کے پیدا کیا مالک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا مالک ہے لیکن ساری کائنات کو ماں اور باپ کے سبب سے پیدا کیا یہ اللہ کا طریقہ ہے یہاں اسی طرح ہم نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کریم اپنے عمر کن سے کچھ بھی کر سکتا تھا کسی بھی طریقے سے یہ واقعات سامنے آ سکتے تھے پانی کے چشمے ظاہر ہو سکتے تھے دریاں راستہ دے سکتا تھا مگر یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو عزت اور عظمت اور بلندی اور شان دے کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اللہ جس کو اپنا مقرم بناتا ہے جس کو نبی کی شان اتا کرتا ہے جس کو رسول ہونے کا درجہ اتا کرتا ہے یا جس کو بھی اپنا مقرم بنا لیتا ہے تو پھر اس کی شان اور عزت کو لوگوں کے دلوں میں بٹانے کے لیے پھر موجزے بھی ظاہر کرتا ہے پھر کرامات بھی ظاہر کرتا ہے آخری بات اس پر وہ یہ کہ یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی ماری اور پتھر سے بارہ چشمے نکلے سوٹی ماری تو دریاں راستہ دیا یہ بات موسیٰ علیہ السلام تک محدود نہیں ہے یہ ہمارے آقا کی شان و عظمت بھی یہ موجود ہے حضور کا موجزہ بھی موجود ہے غدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام بخاری کی حدیثیں باق ہے پندرہ سو صحابہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سامنے ایک چھاگل پانی کی تھی آپ نے اس سے وضو کیا تمام لوگ آپ بھی طرف جھبٹ بڑے حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ کیوں ایسے کر رہے ہو اس وقت صحابہ نیارز کی حضور ہمارے پاس پانی نہ پینے کے لیے ہے نہ وضو کے لیے ہے صرف یہی پانی تھا جو آپ کو وضو کے لیے پیش کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چھاگل کے اندر رکھا تو آپ کی اولیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں جانی ہو گئے اور وہ جو یہ اس حدیث کے رابی ہیں وہ حضرت سالم وہ پوچھنے لگے حضرت جابر اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں انہوں حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھا جو اس موقع پر وہاں ہدیویہ میں موجود تھے انہوں نے کہا حضرت جابر سے پوچھا جابر جی بتاؤ کہ آپ اس وقت کتنے لوگ تھے جب حضور علیہ وسلم نے چھاگل کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اور پانی کے چشمیں جاری ہوئے تو آپ کتنے لوگ تھے تو حضرت جابر نے یہ نہیں کہا ہم پندرہ سو لوگ تھے یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو یہ اہل محبت کی بات دیکھو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہم سب کے لیے کافی تھا لیکن ہم پندرہ سو تھے یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور اس بات کو ایک شاعر بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہوئے محبوبِ خدا کوئی پیامبر تو نہیں بارہ چشموں سے جو موسیٰ نے پلایا پانی پھر بھی ہم مرتبہ ساکی کوسر تو نہیں غرق ہونے سے غرق ہونے سے جو موسیٰ نے بچائی امت شافع روز جزا حق سے مقرر تو نہیں ایک پتھر سے جو موسیٰ نے نکالے چشمیں پھر بھی اس دست مفجر سے وہ بڑھ کر تو نہیں سابرا بھیج پیامبر پر درود اور سلام اور توفہ کوئی اس توفے سے بڑھ کر تو نہیں اللہ کریم ہمیں قرآن کا نور اور حضور سے محبت عطا فرمائے موسیقا